دیکھ بانروں کی سیوامان میرے دل میں زگہ یرمان میں تو پتھر اٹھا نہیں پائی پر بالو لے آئی میں تو پتھر اٹھا نہیں پائی پر بالو لے آئی دیکھ بانروں کی سیوامان میرے دل میں زگہ یرمان میں تو پتھر اٹھا نہیں پائی پر بالو لے آئی میں تو پتھر اٹھا نہیں پائی پر بالو لے آئی اتیاز کے پنوں میں دبیہستان میں سمار بابا گورکھنات مندر کی مہمہ اپرمپار ہے نوشکار میں بشنو پروہاکر آپ سب کا گام والے ریپورٹر اور اس وقت مکھے منتری کے سہر گورکھپور کے گورکھنات مندر پرانگر میں ہے پتہ دے آپ سب کو مکر سنکرانتی کے اعصر پر لگنے والا گورکھپور میں کھیچڑی ملا اتیازی ہو تا ہے دیش نہیں بلکہ بیشو سے بابا گورکھنات کے بھکت جو آستہ رکھتے ہیں وہ اس مندر میں آتے ہیں بابا کو کھیچڑی چڑھاتے ہیں پتہ دے اس مندر کے پیٹھا دیشو اور اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتنات ہیں اور ایسی مانتہ ہے بتایا جاتا ہے کہ بابا گورکھنات بھیچھاٹن کے لیے گورکھپور رابتی ندی کے کنارے آئے تھے اس کے بعد بھیچھاٹن کرنے کے بعد جو پرابت ہوا اس سے کھیچڑی کا بھوجن کی ہے اس کے بعد سے ہی یہ پرمپرا گورکھپور آس پاس چلی آ رہی ہے اور یہاں تک کی پروانچل بیہار نائپال الگ الگ پردیشتوں سے سردھالو آتے ہیں اور بابا گورکھنات کو کھیچڑی چاہتے ہیں شروعات کے دن مکرسنکرانتی کی بات کرے تو سروعات میں اس مندر کے جو مہند ہے پیٹھا دشور ہے مکہ منتری یوگی آدیت تنات پہلے بابا گورکھنات کو کھیچڑی چاہتے ہیں اس کے بعد سبھی سردھالو کرمسہ کھیچڑی چاہتے ہیں کتنی بھی ٹھنڈ ہو بابا گورکھنات کے پر آستہ رکھنے والے لوگ کیسی بھی حالت ہو گورکھنات مندر میں آتے ہیں اور کھیچڑی چاہتے ہیں یہ میلا لگتار لگ بک دین بھائی نے آس پاس چلتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آس پاس کے لوگ اور دور دراز سے بڑے بڑے بیپاری آتے ہیں موت کا کونہ جھولا ایک الگ محول ملتا ہے اور ان لوگ کو روجگار بھی ملتا ہے اور کہیں کہیں جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو اب آپ کو گورکھپور میں بدلاؤ دکھے گا گورکھپور کا نوکہ بیہار کا انداز بدلہ ہے گورکھپور کے تارا منڈل کا مجاز بدلہ ہے اور مکہ منتری کا سہر گورکھپور اور گورکھپور میں خاص کر مکہ سنکرانتی پہ زب آپ آئیں گے تو یہ ایک مہینے تک چلنے والا ایک کھچڑی کا میلہ اپنے آپ میں اتحاسک ہوتا ہے ہر جگہ سے سردھالو آتے ہیں بابا کو کھچڑ چاہتے ہیں اور کہا جاتا ہے خاص کر جو باجین عورتیں ہیں ان کی منت ان کی مراد پوری ہوتی ہے اس لئے اپنے آپ میں خاص ہے بابا گورکھنات مندر اور گورکھنات میں جو کھچڑی چاہانے کی پرمپرہ ہے اتحاسک میلہ اتحاسک جھولہ اور جب آپ آئیں گے تو موت کا کونہ تمام الگ کسیم کسیم کی مٹھائی پریوار بچے سب لوگ ساتھ میں آتے ہیں اس لئے خاص ہوتا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے گورکھنات بابا کا جو کھپر جس میں وہ بھی چھاٹن کرتے تھے وہ کبھی بھرتا نہیں ہے ایسی مانتا ہے اور یہ پرمپرہ سدیوں سے چلی آ رہی ہے تو گورکھنات مندر میں کھچڑ چاہانے کی پرمپرہ کی شروعات مندر کے مہند پیٹا دیسور مکہ منتری یوگی آدیتنات کرتے ہیں اس کے باد کرمسا بھکتگاڑ ناج سمپردائی کے لوگ کھچڑ چاہتے ہیں اور یہ بی سوستر پر پر سیدھ ہے گورکھپر کا کھچڑی کا میلا تو آج گام والے ریپورٹر گورکھنات مندر میں پہنچے ہیں اور آپ سب کو یہاں کا نظارہ دکھائیں گے یہ بھی دکھانے کوشش کریں گے کہ میلے میں میں کیا خاص ہے کیا الگ ہے تاکہ الگ الگ جگہوں سے بائپاری آیا ہے بلکل خاص ہے اگر آپ دو تین سال بعد گورکھپور آ رہا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو گورکھپور جرور بدلہ بدلہ دکھے گا کیونکہ گورکھپور کی اب سڑکے چوڑے ہو رہے ہیں جب گورکھنات روڑ کی سڑکوں سے آئیں گے تو وہ سڑکے چوڑی دیکھیں گی نوکا بیہار کا انداز بدلہ ہے تو گورکھپور میں کہیں ایک بدلہ کا آپ روپ دیکھنے کو آپ سب کو ملے گا گورکھنات مندر کا نظر اور میلے کا نظر آج گاؤں والی ریپورٹر آپ سب کو دکھائیں گے اس کا نام کھجلا کیوں پڑ گیا کسی لوگ کچھ بول کھجلا کھائیں گے نزلہ ہو جائے گا یہ کان پور کے ہی لوگ بناتے ہیں جس میلے میں جتنے لوگ مجھے ملے ہیں سب لوگ تو یہ آپ لوگ صرف میلے میں آتے ہیں کی پرمنینٹ رہتے ہیں اچھا میلے تو ایک مہینہ پوری ٹیم رہے گی آپ لوگ کی اچھا یہ بتائی مجھے تو لگ رہا پورے دیس میں آپ لوگ جاتے ہوں گے بنگال بھی جاتے ہوں گے بجرات بھی جاتے ہیں اچھا میلے کو آپ لوگ زندہ رکھے ہیں کئی نہ کئی کیونکہ میلے والا دور تو آپ دیرے دیرے ختم ہو رہا ہے اب لوگ مال میں جا رہے ہیں میلا میں کم جا رہے ہیں صحیح بات ہے نا تو آپ لوگ کانپور کے ہرانے اچھا آپ لوگ سب سے زیادہ مجھے پر آتا ہی ہوتا دیجے ہوں کو مجھے تو زیادہ تر اگر دیکھا جائے وہاں چالیس گاؤں مہاراست بھی چالیس گاؤں چالیس گاؤں جو بڑا فیمز ملا ہے اور گوراکپور گوراکپور بھی اچھا ہے اچھا ہے مجھے گوراکپور اور مہاراست بھی اچھا مول اچھا ہے ہاتھ سے بناتے ہیں بھائی صاحب بناتے نہیں ہم خرید کر لاتے ہیں بناتے ہیں اچھا کانگران والے ہیں اچھا 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 واہ پروشی رام کی نگری چاہے ہیں ہم 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 بابا جی کہاں سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں ہم سنواست دیتا ہے ہم کھاں سے آئے ہیں بہت دور سے نیپال کنارے سے نیپال 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 ہم ہم کچھڑی تک رہنا ہے؟ ہم چھڑی تک رہنا ہے؟ ہم چھڑی تک رہنا ہے؟ آپ لوگ ہیں نیا ہے ہلوچے ہوتے ہیں ہم چھڑی بھگوان کو پھوچا کرے کے ہم چھڑی بھگوان کو پھوچا کرے کے ٹیس روپیا ماہاہا ہے ہم دے دیتا ہے چنج پہجابہ ہو نکالتا ہے کتنے کہا ہے جی؟ کون سا کتنے کہا ہے یار تم بیسو دے دے نا چلو بابا جی کے لیے دے دو ٹھیک ہے اب خوش ہے نا بابا جی ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے نوشکار آستھا اور سنسکیتی کو جوڑتے ہوئے یہ ہمیلہ لگتار ایک مہینوں تک چلتا ہے اور سور سرابہ ہلڑ باجی بچپنا اٹھے لیا پریوار کے ساتھ جب بچے آتے ہیں تو اپنے آپ جو بڑے بجرگ ہوتے ہیں ان کا بھی بچپنا کہیں نہ کہیں زگ زاتا ہے گھو رکنات مندر میں جب آپ آئیں گے پرانگڑ میں آئیں گے تو وہ ساری پرانی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی آج کے کچھ سال پہلے ایک فوٹو سٹوڈیو والا دور تھا پریوار کے ساتھ بچے لوگ گارجین جاتے تھے اپنی یادوں کے تاجہ کرنے کے لیے فوٹو کلک کراتے تھے خیر اب جب آنا ڈیجٹل والا ہو گیا 4G جنریشن والا ہو گیا اب تو موبائل سے سیلپی لیکل جاتا ہے لیکن یہاں پہ آئیں گے تو یہ چالیچ سار پرانا جو ہے بھارت فوٹو سٹوڈیو بھی دیکھے گا وہ جھولے والا میلا بھی دیکھے گا وہ موت کا کونہ بھی دیکھے گا اور وہ گاہوں کا اندھاج بھی دیکھے گا تو اسی لیے گو رکنات مندر میلا مہتپور ہے اور یہ دکھی گاڑی بھی دیکھے گا یہ اپنے آپ میں بڑا خاص ہے تو آج کی جو ہے اسٹوری آپ سب کو کیسے لگیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہا ہے تو پیس کو لائک کر لیجئے یوٹیوب پر دیکھ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گاہوں والا ریپورٹر کا آپ سب کو نمسکار